مبین پیتوئی صاحب شکری جنرل صوبہ سن ہماری اس تقریب کے میزمان آغا تیمو خان صاحب اور یہاں کے ایمین میں غنش بچپان مہر شکارپور کے بشعور شہریوں السلام علیکم ابھی یہ آپ نے جملے سنیں کہ تیر ٹوٹے گا تیر کو توڑنا ہے اور سندھ کو سندھ کے تنے جھوڑینا سنو کیا کہہ رہا ہے تیر کو توڑنا ہے اور سندھ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آرہی آپ کو تیر کو توڑنا ہے اور سندھ کو سندھ کو سندھ کو کیوں جھوڑنا ہے کیوں جھوڑنا ہے یہ میں آج بتانے آیا ہوں یہاں شکارپور کے غیور باسیوں سندھ میں نفرت کی شاسد سے بھی بھوئے گئے سندھ میں لاستانیت کو ہوا دی گئی سندھ میں فرقواریت کو ہوا دی گئی بھائی کو بھائی سے جدا کیا گیا ہم ان کو ملانے آئے ہیں سندھ سندھ کے جنے جوڑیتا سندھ کی تاریخ بہت پرانی ہے اور ایک زمانے میں تو لکھا جاتا تھا ہند تے سندھ سندھی طرح پرانا ہے ہند اور سندھ کا ذکر ہوتا تھا پاکستان تو سندھ تالیس میں مارزر نیوڈ میں آیا لیکن سندھ کی ثقافت سندھ کی تھرتی ہزاروں سال پرانی ہے اور اس تھرتی پر زرب لگائے گئے میں آج برملہ لارکانے کے آغوش میں کھڑے ہو کر کہوں گا ظلفلکار علیہ بھٹو سندھ کا ایک با کردار پیٹا تھا میں آج پی تسلیم کروں گا مہترمہ بیرزیل بھٹو کے ساتھ میں نے کام کیا لوگ جانتے ہیں کہ مجھے انہوں نے عاصف علی زرداری کی مخالفت کے باوجود باکستان پیپلز پارٹی کا صدر بنایا تھا زرداری محروب مخبور احمد مختار کو چاہتا تھا اور بے نظیر نے میرا امتخاب کیا تھا لیکن میرے دوستو آج امانداری سے بتاؤ شکار پر والو آج کی پیپلز پارٹی کیا بے نظیر کی پارٹی ہے بولو ہے کیا آج کی پیپلز پارٹی ظلفلکار علی بھٹو کی پارٹی ہے آج کی پیپلز پارٹی بھٹو کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے اور زرداری کی گرفت میں آ چکی ہے اس لیے آج پرانا نظریہ پرانا فلسفہ پرانا کارکل تپل ہو گیا اور زرداری کی سیاست کام ہو گئی خرید و فروف کی سیاست کرتے ہیں مفداریاں خریدتے ہیں جو بکتا نہیں ہے اس کو چکا کرتے ہیں جو چکتا نہیں ہے اس کو خریدتے ہیں شکار پر والو لارکانے کے ساتھ رہتے ہو ڈرتے ہو کیوں ڈرتے ہو نہیں ڈرتے ہو زرداری سے ڈرتے ہو سب ڈرتے ہو کون ہے جو زرداری سے نہیں ڈرتا ہاتھ کھڑے کرے نہیں ڈرتے نکلو گے عمران کا ساتھ لوگے اس کاروہ کا اور حقوق کے سندھ کے کافلے میں شامل ہو جاؤ گے تو پھر دوستو انشاءاللہ جیسے دو ہزار تیرہ میں خیبر پخت اقفا میں تبدیلی آئی جس طرح دو ہزار اٹھارہ میں پنچاب میں تبدیلی آئی تو آج میں کروں تو آزار تیس میں سندھ کے تبدیلی میں دیکھ رہا ہوں دیر کے جنے توڑی تھا سندھ کے تدھے جوڑی تھا دیر کے جنے توڑی تھا سندھ کے تدھے جوڑی تھا ابھی مجھے امیر بخش بکٹو صاحب بتا رہے تھے کہ لارکانا کی انتظامیاں ان کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے اور جو پنڈا رتو ڈیروں میں جو لگانا چاہتے ہیں اس پر رکھنا اندازی کر رہی ہے مجھے امیر بخش بکٹو صاحب کی انتظامیاں آپ کو تاریخ ہوں انسان پڑھو اگر اگر تم نے تحریک انصاف کے کافلے کو زندھ میں روکا تو حالات کی ذمہ داری پر پنائد ہوگی میں آج امیر بخش بکٹو صاحب آپ کو تاریخ ہی حوالہ دینا چاہتا ہوں تاریخ پاکستان کا موقع تھا قائد آزم محمد علی جلا کا فرمان تھا کہ شکار پر میں مسلم لیگ کو تحرے کیا جائے آپ کے دادا اللہ جنت عصیب کرے مروم مغفور آگا غلام نبی خان شکار پر شہر میں احتمام کرنا چاہتے تھے جلسہ ملکت کرنا چاہتے تھے اکس بس کی سرکار نے جگہ نہیں دی تو پھر مجبوراً ان کے دادا اور میرے دادا مرید حسین قریشن نے آپ کے گاؤں میں جلسہ کیا آپ کے گاؤں میں جلسہ کیا تاریخ اس باتواہ ہے تو آج آغا تیمور آپ کے دادا نے پاکستان بنانے کی تحریک میں حصہ ڈالا اور آج بوتا پاکستان بچانے کی تحریک میں حصہ ڈال رہا ہے انشاءاللہ 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 اللہ پہ بھروسہ کیجئے وہ قادرِ مطلق ہے زندگی اس کے ہاتھ میں عزتوں کا فیصلہ وہ کرتا ہے اقتدار کے زینے پہ چڑھانے والا پتھانے والا اتارنے والا وہ ہے اگلے سانس کی زمانت بھی اس کے ہاتھ میں ہے رزق اس کا بخت اس کا فیصلے اس کے ہم تو اس فانی دنیا میں عارضی محلت کے لئے آئے ہیں ایک خواب ہے جو پلک چھپ چھپ سے ختم ہو جائے گا ایک خواب ہے جو آنکھوں کے سامنے ہے اور گزر چلا جائے گا لیکن تاریخ گوہ رہتی ہے اور مورک کا کلم تاریخ کے ہر قدم کو کلم بند کر دیتا ہے سندھ کے باسیوں سندھ کی تھرپی میں ایک نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے اور انشاءاللہ پاکستان کا باباکار بیٹا عمران خان سندھ کی عوام سے رجوع کرنے کی تیاری کر رہا ہے انشاءاللہ عمران خان کو اس دورے کے بعد میں دعوت دوں گا آپ سے بھوچنا چاہتا ہوں کہ دعوت دوں گے نہ دوں سندھ کی دعوت دوں بتا دوں کہ سندھ کی تیار ہے استقبال کے لیے تیار ہے اور بتا دوں کہ سندھ کہ عوام بیپلز پاٹی کی پندرہ سالہ ناکام حکومت سے تنگا چکے ہیں صحیح ہے حکمان یہ نہیں دے سکے انصاف یہ نہیں دے سکے کیانت اور امانت یہ نہیں دے سکے اور چل رہے ہیں اسلام آباد کا رخ کرنے کیا دکھاؤ گے اسلام آباد کو پہلے سندھ کی عام کو تو اپنا آئینہ دکھا دو سندھ کی عام تو پہچان لے کہ پندرہ سال میں تم نے سندھ کے ساتھ کیا ہے جو تم تنجاب کے ساتھ اور خیبر بختور خواہ کے ساتھ اور بلوچستان کے ساتھ اور اسلام آباد کے ساتھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو آؤ تم ساڑے تیم سال کا عسام مانکی ہو عمران خان سے ہم دینے کو تیار ہے لیکن آج میں لانکارے کے پڑوس پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں بلاوال تم عمران سے حساب لے دے ہو پنجاب کا میں سندھ کا حساب لینے آیا ہوں لانکارا تم سندھ سے بتاؤں سندھ کے جنے جو ریدہ تیر کے جنے جو ریدہ بتاؤں پندرہ سال میں کیا کیا تم نے چھلی کیا ہے لوگوں کے ارمانوں کو لوگوں کے خواب کو لوگوں کے امیدوں کو تم نے چھلی کیا ہے اور کچھ نہیں کیا تو سندھ کے غیور پاسیوں تیار ہو جاؤں اور اس کافلے کا سندھ کے نوجوانوں جو پرانے انہیں نیزور ایمتیس کی سیاست سے ان کی لوبار سے تنگ آ چکے ہیں آؤ ایک نئی سندھ کا تائیہ کرو آؤ حقوق کی جدوں کے حق میں ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ آؤ امران کے کافلے میں شامل ہو جاؤ اور سندھ کی تاریخ بدل دو سندھ کی تاریخ میں سندھ کی شاسی تاریخ میں ایک نئے باپ کا اضافہ کر دو انشاءاللہ ہم اس کا ارادہ رکھتے ہیں باتیں تو بہت ہیں لیکن لکند کوٹ بھی پہنچنا ہے جیکب آباد سے بھی فون آ رہے ہیں وہ بھی لوگ لوگ تظر ہیں تو میں آگا تیمور صاحب آپ کا اور تمام ساتھیوں کا جو آج استقبال میں شامل ہوئے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اجازت چاہوں گا پاکستان تحریک انصاف امران خان اور شکارپور کی غیور اوام سلام علیکم